نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubhar.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی صبح کے اسلامیک لرننگ پاڈکاسٹ میں خوش آمدید میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے سل رحمی کے اہمیت فضیلت اور اس کا طریقہ کا سامعین گرامی سورہ نساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بھی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگاہبان ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے سلہ رحمی کرنا یعنی رشتوں کو جوڑنا چاہیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میرے کچھ قرابددار ہیں میں ان کے ساتھ سلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں میں ان سے اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی سے پیش آتے ہیں میں ان کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہوں اور وہ جہالت و نادانی کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حقیقت ایسی ہی ہے جیسا کہ تم بیان کر رہے ہو تو گویا کہ تم ان کے موپر گرم راک بھر رہے ہو اور جب تک تمہارا ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوگا اس وقت تک کے لیے تمہارے دفاع کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مددگار مقرر ہوگا مسلم شریف کے روایے دے معلوم یہ ہوا کہ سلرحمی کی برکت یہ ہے کہ جو آدمی دوسرے کے ساتھ سلرحمی کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا کیا رویہ ہے اور یہ اپنے آپ کو سلرحمی کا پابند رکھتا ہے رشتوں اور ناتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی خصوصی مدد اس آدمی کے ساتھ ہوتی ہے اسی طرح چند اور فوائد بھی میں آپ کو سلرحمی کے بتانا چاہتا ہوں پہلا فیدہ یہ ہے کہ سلرحمی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے حدیث میں آتا ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے کیا میرے لئے توبہ کی کوئی صورت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری ماں بقید حیات ہیں یعنی کیا آپ کی والدہ زندہ ہیں تو اس شخص نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ زندہ ہیں اس نے کہا ہاں زندہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ترمیزی شریف کی روایتیں عزیزانِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے رزق اور عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں درازی ہو اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور مرنے کے بعد لوگوں میں برائیوں کا چرچہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رشتوں سے ملا کرے اور اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے حاکم کی روایتیں بخارر مسلم میں ایک روایت منقول ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی نصیب ہو اور اس کے مرنے کے بعد اس کا اچھا تذکرہ ہو تو اسے سل رحمی کرنی چاہیے تیسرا فائدہ سل رحمی کرنا اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے یہ انسان اللہ رب العزت کے دربار میں پسندیدہ آدمی بن جاتا ہے اور یہ بات یقینی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ فلا بینی فلا مجھے پسندیدہ شخص ہیں آپ بھی ان سے محبت کریں جبریل علیہ السلام ساتوے آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں اسی طریقے سے وہ فرشتے نیچے والے آسمان کے فرشتوں کو یہ سلسلہ چلتا ہے اور آسمانی دنیا میں ڈیوٹی پر قائم فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے اور پھر وہ زمین کے اندر جو ڈیوٹی پر مامور فرشتیں ہیں جو زمین پر ڈیوٹی کر رہے ہیں ان فرشتوں کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلا بندہ اللہ کا محبوب ترین ہے جبریل علیہ السلام کا محبوب ترین ہے ساتو آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں لہٰذا تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو پھر وہ فرشتیں جن جن لوگوں کے اوپر مامور ہیں ان کے دلوں میں اس آدمی کے محبت ڈالنے لگ جاتے ہیں اسی طرح وہ شخص پوری دنیا میں لوگوں کا ایک محبوب ترین اور پسندیدہ شخص بن جاتا ہے حدیث میں آتا ہے سیرہمی کے متعلق قبیلی خطعم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے میں نے کہا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں نے کہا ہے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ کو کون سے عمل سب سے زیادہ پسند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول پھر کون سا کام اس کے بعد افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سل رحمی کرنا وہ شخص نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول سارے اعمال میں کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس نے کہا کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنا رشتہ داروں سے علاہدگی اختیار کرنا ان سے اپنے رشتوں اور ناتوں کو توڑنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اور پسندیدہ عمل یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے اہلی تعلق کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانا مسند ابی علیہ کی روایت ہے چوتہ فائدہ یہ ہے کہ سلہ رحمی کرنا جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ایک سفر میں تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی رسی یا نکیل تھام لی پھر کہا کہ اے محمد آپ مجھے وہ کام بتائیے کہ جن کے کرنے سے میں جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہو جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ شرک مت کرو نماز قائم کرو زکاة دو اور سلرحمی کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو ایک روایت میں ہے کہ تم اپنے قریبی رشتداروں سے سلرحمی کرو جب وہ واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے جس چیز کا حکم دیا ہے اگر وہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں تو وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا بخاری شریف کے روایتے عزیزانی کرامی سلرحمی کی جو آج ہم نے تعریف بنائی ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے یہ شریعت کی نگاہ میں اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں سلرحمی کی حقیقی تعریف نہیں ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ان رشتداروں سے سلرحمی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ سلرحمی کرتے ہیں اور ان سے قطع رحمی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں حقیقت میں یہ سلرحمی کرنا نہیں بلکہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے یہ چیز رشتدار اور غیر رشتدار دونوں کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ بدلہ دینا صرف رشتہ داروں کے ساتھ خاص نہیں ہے لیکن سل رحمی کرنے والا در حقیقت وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے اللہ کی خاطر ملتا جلتا ہے خواہ وہ اس کے ساتھ سل رحمی کریں یا قطع رحمی کریں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدلہ کے طور پر سل رحمی کرنے والا سل رحمی کرنے والا نہیں بلکہ سل رحمی کرنے والا وہ ہیں جب اس کے ساتھ قطع تعلقی کی جائے قطع رحمی کی جائے تو وہ سل رحمی کریں اور اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں بخارر مسلم کے روایت ہیں اور جو لوگ سل رحمی کو قطع کرتے ہیں اپنے رشتوں ناتوں کو توڑتے ہیں ان کی بڑی سزائیں اور ان کی حق میں بڑی وعیدیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ملتی ہیں چنانچہ بخارر اور مسلم کے روایت ہے حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سل رحمی کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک اور روایت ہے مسند احمد اور ابن حبان نے نقل کی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہمیشہ شراب پینے والا قطع رحمی کرنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا دوسری سزا یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمرات کو پیش کیا جاتے ہیں مگر سل رحمی کو کاٹنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا عزیزانی گرامی یہ سل رحمی کے فوائد تھے اس کی اہمیت تھی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سل رحمی کا طریقہ کار کیا ہو کس طرح سل رحمی کی جائے بہت ساری باتیں ہیں جن سے آپ اپنے رشتداروں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سل رحمی کا اظہار کر سکتے ہیں جیسے ان سے ملاقات کرنا حدیعہ دینا ان کی خیر و عافیت معلوم کرنا ان کے محتاجوں پر صدقہ کرنا ان کے مالداروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ان کے بڑو کی عزت کرنا اسی طرح ان کی زیافت کرنا یعنی مہمان نوازی کرنا ان کا اچھی طرح استقبال کرنا ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ان کے غموں پر غمخاری کا اظہار کرنا ان کے لئے دعائیں کرنا وسیع الظرف ہونا یعنی اپنی طرف سے کشادت دلی کا اظہار کرنا ان کی دعوت قبول کرنا ان کے مریضوں کی عیادت کرنا اسی طرح ان کو ہدایت کی طرف دعوت دینا ان کو اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ سب کام سل رحمی میں شامل ہیں ایک اور بزرگ ہیں ابن عبی حمزہ وہ فرماتے ہیں کہ سل رحمی کبھی مال کے ذریعے سے ہوتی ہے کبھی خدمت کے ذریعے سے اور کبھی ملاقات کرنے اور سلام کرنے سے بھی سل رحمی پوری ہو جاتی ہے میں آپ کو چار بڑے کام بتاتا ہوں جو تقریباً ان تمام کو شامل ہوتے ہیں جو آپ کے رشتدار ہوتے ہیں یا پڑوسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ سل رحمی تب ممکن ہے جب آپ ان کی خوشیوں کے اوپر خوشی کا اظہار کریں اور ان کے ساتھ ان کے خوشیوں میں شریک ہو جائیں دوسرا یہ کہ ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے ان کے اوپر کوئی غم آ جائیں انہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائیں تو ان کی پریشانی کے عالم میں آپ ان کے دکھ درد کا حال معلوم کریں ان کی تکلیف کے ازالے کے لیے آپ اپنی خدمات پیش کریں اور آپ سے جتنا ہو سکیں آپ اپنے بس کے مطابق ان کی اس تکلیف کو دور کرنے میں ان کے ساتھ مدد کریں تیسرا کام یہ کہ اگر وہ آپ کو کوئی حدیع دینا چاہے تو آپ خوشی خوشی قبول کریں یہ نہ دیکھیں کہ وہ حدیع کتنا چھوٹا ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے آپ کو دیا ہے لیکن آپ اس کو خوشی خوشی قبول کریں اور ان کو بھی ہدایہ وقتاً فوقتاً دیتے رہیں چھوٹا یہ کہ ان کی خدمت کریں مال کے ذریعے سے ہو وقت دینے کے ساتھ ہو یا اپنے جان کے ذریعے سے ہو کسی بھی طریقے سے آپ ان کی خدمت میں پیش پیش رہیں اور یہ سب آپ صرف اللہ کی رضا کے لئے کریں ان کے اوپر جتلانے کے لئے نہیں ان کے اوپر احسان جتانے کے لئے نہیں بلکہ صرف اور صرف اخلاص اور اللہ کی رضا مندی کے لئے کریں تو انشاءاللہ صلح رحمی کا حق ادا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اگلے پاڈکاست تک اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے گیا کام پیشن میں دیئےaque چاہتنے بگی پت کنم اپنی آرہ کے لئے موسیقی